پریڈا کا تھا گلا اس کا جنب ایک جنوری اٹھارہ سو پچاس کو امریکہ کے علابامہ میں ہوا تھا اس کو اپنے جنب کی تھی اس کی یہ یاد نہیں تھی کہ اس کے پاس کیلنڈر تھا اس کو وہ تھی اس کی یہ یاد تھی کیونکہ جس گننے کے کھیت میں وہ کالے گلام کے روح میں کام کرتا تھا اس کھیت کے مالک کالے گلاموں کو ورش کے پہلے جن چھٹی دیتے تھے ورش کی انتی مرات کو گورے مالک ایک بہت بڑی پارٹی کا آئیوجن کیا کرتے تھے ان کے کھیت اور کھیت پر بنے ہوئے مکانوں اتیادی کو اولڈ منٹ کے نام سے جانا جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اولڈ منٹ کے مالک پورے علابانما میں اپنے گلاموں کو سب سے اتھے سے رکھتے تھے ان پارٹیوں میں لوگ بہت دور دور سے اپنی گھڑا گاڑیوں میں آتے تھے وہ لوگ رات بھر کھاتے پیتے اور ناشتے تھے اس کے پاپا اس کو کہتے تھے کہ انہوں نے اس کا نام روڈ رکھا تھا کیونکہ وہ جنم کے سمیں ایک روڈ یا چھڑی کی طرح کڑا تھا روڈ اس کے ممی پاپا دو اور پریباروں کے ساتھ ایک چھپر جیسے گھر میں رہتے تھے فچ کچھا تھا اور بارش کے موسم میں برسات کا پانی بھی اندر آیا تھا برسات میں ان کے چھپر کے اندر بھی کیچڑ ہو جاتا تھا روڈ اور انج سبھی لوگ جمین پر بھوسا بسا کر سویا کرتے تھے ان کے چھپر میں ایک میج تھا اور گھر کے بڑے لوگ میج پر کھانا کھاتے تھے اور بچے جمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے ان کو میٹ کھانے کو بہت کم ملتا تھا نئے ورش کے افسر پر ان کے گورے مالک ان کو کوئی بڑھا گھوڑا دے دیتے تھے جس کو وہ سب لوگ مل کر کٹتے تھے اور پھر بڑی آگ جلا کر بھونتے تھے ان کے گورے مالک ان کو اپنے بگیچے میں سے جانتا رہری سبجیاں جیسے گاجرے شلگاں مولیاں گووی تیاری دیتے تھے اور وہ لوگ بریڈ کے ساتھ وہی سبجیاں پکا کر کھایا کرتے تھے اس کی ممی سیلی اور فرین جتنی ہو سکتی تھی اتنی سبجیاں کو کٹ کر سکھا لیتے تھے تاکہ سربیوں میں ان سکھی سبجیوں کا سپ بنا کر کھا سکے گورہ مالک روڈ کے پاپا کو اور پاپا کے ساتھی کو تیر کمان سے جنگل میں ہرن کا شکار کرنے کو بھیجتے تھے مرے ہوئے ہرنوں میں سے تین مالک کو دینے پڑتے تھے اور چوٹھے ہرن کو کاٹ کر کالے گلاموں کے بیس پریوار آپس میں باٹھنے تھے روڈ کے پاپا اور ان کا ساتھی وچ میں کم سے کم دو ہرن تو گلام پریواروں کے لیے لے ہی آتے تھے وہ لوگ میٹ کو سکھا کر رکھ جیتے تھے اور تاکہ سردیوں میں اچھا کھانا کھا سکے پاپا کے ساتھی ہینک نے کچھ خندے بنا رکھے تھے جس میں وہ کرگوش اور ان چھوٹے جانوروں کو فسا لیتا تھا روڈ کی ممی میٹوں کا چولہ بنا کر ان چھوٹے جانوروں کو بھونا کرتی تھی اور پھر سب مل کر کھاتے تھے روڈ نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے ان کو مالک کی پتنی کے دوارہ دیئے ہوئے گورے بچوں کے پرانے کپڑے ہی پہننے پڑتے تھے سبھی گلاموں کو حد چھے مہینے میں دو کمیزیں اور دو پینٹے ملتی تھی ایک بار روڈ کو ایک جوڑی پرانے جوتے بھی مل گئے تھے اپنے چھپر کے اندر کالے گلاموں کے بچے ننگے ہی رہتے تھے تاکہ اس کے کپڑے جلدی خراب نہ ہو جائے بعد میں روڈ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کی ممی نے اس کو کمر کے اندر ایک کپڑا باندھنے پر مجبور کر دیا جوان لڑکیوں کو بھی کمر پر کپڑا باندھنے کو کہا جاتا تھا اور ان کا ننگے گھوننا رکھ جاتا تھا یہ کمر پر کپڑے باندھنے کا کام لگوک بارہ تیرہ وچ کی عمر میں شروع ہوتا تھا روڈ اور اس کی عمر کے اندر کالے بچے اپنے بڑوں کو پریم کرتے ہوئے دیکھتے تھے پر انتو ان کو دیکھنے کی انمتی نہیں ہوتی تھی جب بھی کسی کالے پریوار کوئی بچہ جنم لیتا تھا گورہ مالک بچے کی ماں کو ایک گلاس شراب دیتا تھا اور بچے کے باپ کو ایک نئی کمیج بھی دیتا تھا بچے کے باپ کو ایک بوتل و مکے کی شراب بھی ملتی تھی روڈ کی بھی اچھا ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے باپ پر جائے جب روڈ چودہ وچ کا ہو گیا مالک نے اس کو بھی کام پر لگا دیا تھا اس کو آنگن صاف کرنا ہوتا تھا گائے کا دودھ نہیں کرنا ہوتا تھا اور جنگل سے لگنی علا کر آنگن میں کتھی کرنا ہوتی تھی اس کو دودھ نکالنا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ بیچ بیچ میں تھوڑا دودھ خود بھی چوس لیتا تھا ایک دن گورے مالک کا مینجر بڑا رفوس ایک چابک لگتا تھا اور اس نے ایک چابک روڈ کو پیچھے سمارا تھا اس کی پیچ پر ایک گھاؤ ہو گیا اس نے روڈ کو کھیت میں جا کر کپاس چننے کو کہا اس دن سے روڈ نے صبح سے رات تک کپاس اکٹھا کرنے کا کام شروع کر دیا کبھی کبھی اس کو جمین سے آلو نکارنے کا کام بھی دیا جاتا تھا روڈ کے مالک کا بیٹا روڈ سے دو اچھ برا تھا پر اتتو روڈ اس سے جالے شکشان مالک کا بیٹا روڈ کو کالا بدماش کہہ کر بلاتا تھا اور کبھی ایک کام تو کبھی ایک کام کرنے کا آدیش دیتا تھا روڈ کو اس کے جتے بھی پالش کرنے پڑتے تھے وہ روڈ کو بدمودار کالا بھی کہتا تھا روڈ کے پاپا نے اس کو کہا تھا کہ مالک کا بیٹا اس کو جو کام کرنے کو بھی بولے اس کو وہ کام چکچاپ کرتے رہنے چاہیے ایک دن مالک کے بیٹے نے روڈ کے ساتھ اصلیل حرکت کرنے کی کوشش کی اس نے روڈ کو چابک سے اس کے چہرے پر مار دیا روڈ کے چہرے پر ایک ستائید لاغ رہ دیا بعد میں روڈ کو رفوس نے بھی پیتا کالے گلاموں کو نہ تو پڑھنے لکھنے اور نہ ہی چرچ میں جانے کی انمتی تھی ایک دن مارک نے کہا کہ وہاں یدھ ہونے والا تھا اور کالے لوگ ستنتر ہونے والا تھے اس نے روڈ سے کہا کہ اتر کے لوگ دکشن کے کالوں کو ستنتر کروائے روڈ کے پاپا اور ہینک درے ہوئے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ مالک کے بینہ تو وہ بھوکے مر جائے روڈ کی ماں جوان اور خوبصورت تھی روڈ جانتا تھا کہ اس کی ماں بڑے مالک کو بھی خوش کرتی تھی اور اس کو گورے مالک کو خوش کرنا اپنے کالیے مالک پتی کو خوش کرنے سے زیادہ اچھا لگتا تھا ایک دن روڈ نے دروازے کے چھیل میں دیکھا جب اس کی ماں اور گورہ مالک بستر پر آنند لے رہے تھے روڈ کو روڈ کی ماں کو وہ گورہ مالک اس کو خوش کرنے کے بدلے میں کھانے پینے کی چیزیں دیتا تھا روڈ نے دیکھا کہ بینہ کپڑوں میں اس کی ماں گورے مالک کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کرتی تھی جو وہ اس کے پاپا کے ساتھ کبھی نہیں کرتی تھی روڈ کی ایک بہن کارا گوری تھی کیونکہ وہ گورے مالک کی بیٹی تھی روڈ کی ماں کارا کو زیادہ پیار کرتی تھی اور کارا ساف کپڑے کہتی تھی روڈ کی عمر کے کچھ کالے لڑکوں نے وہاں سے بھاگ کر اتر میں جانے کی جو جنہ بنائے وہ فوج کے ساتھ مل کر گورے مالک جیسے لوگوں سے ید کرنا چاہتے تھے روڈ اپنے گورے مالک سے گھرنا نہیں کرتا پرنتو وہ مالک کے بیٹے سے بہت بجھوئے کرتا تھا روڈ کالے لڑکوں کے ساتھ مل کر بھاگنے کو تو تیام ہوئے اس نے سنا تھا کہ اس کو نیلی وردیا اور بندوک بھی دی جائے وہ گورے کتوں کو مارنے کے لیے اگر ہو رہا تھا روڈ چولہ بچ کا تھا پرنتو وہ بہت بڑا لگتا تھا اس کو ڈر بھی تھا کیونکہ بھاگ کر جانے والے کالے گولاموں کو گورے لوگ پیچھا کر کے پکڑتے تھے اور پکڑے گئے کالوں کو فانسی پر ملت کر دیتے تھے روڈ نے پچھلے اتبار کو یہ پانچ کالے کو چرچ کے باہر فانسی پر لڑھ کے دیکھا تھا گورہ منیجر بہت سے کالوں کو چابک سے پیٹ بھی رہا تھا گورے مالک گورے مالک روڈ کے پتا جی اور ہینک کے دھنش بان بھی لے لیے تھے کیونکہ اس کو شاید ہاتھیاروں سے در لگنے لگا تھا ایک دن گورے مالک نے بیس کالے گولاموں کو ایک دوسرے گورے مالک کو بیچ دیا روڈ کو اینہ اچھی لگتی تھی پر انتو اس کو بھی بیچ دیا گیا تھا گورے مالک نے روڈ کی ماں کو بتایا تھا کہ وہ روڈ کے پاپا کو بھی بیچنے کا بیچار کر رہا اس نے ماں کو کہا کہ اس کو جلدی سے گورا لڑکا پیدا کرنا ہوگا ماں بہت دن تک روئی تھی کیونکہ دونہ گورا مالک اور پاپا اس کے شریع سے کچھ زیادہ ہی کھیلنے لگے تھے ایک دن روڈ نے سنا کے عدو شروع ہو گیا تھا عدو کی شروعات دکشن کیرلینہ سے ہوتی روڈ اور اپنے لڑکوں نے اسی رات کو بھاگنے کی یوزنا بنائی پرنتو بھاگنے سے پہلے روڈ کچھ کرنا چاہتا تھا رات کو گورے مالک کا بیٹا پشاپ کرنے کے لیے اندھیرے میں ایک پیڑ کی طرف جا رہا تھا روڈ نے اچانک پیچھے سے اس کو پکڑ کر پر تھوک کر کہا اگر جندہ رہا ہے تو اس تھوک کو چاہتے گورے مالک کا بیٹا در سے کام پرات وہ نیچے جھک کر تھوک چاہتے روڈ نے اس کا گلگ ہو دیا جب وہ مر گئے روڈ وہاں سے بھاگ گیا وہ پانچ گھنٹے لگتا جندل میں بھاگتا رہا تھا اچانک اس کو کتوں کی آوازیں سنائی گورے مالک کے آدمی اور مالک کے خطرنا کتے اس کا پیچھا کر رہے تھے روڈ کو پکڑ دیا گیا اور ایک وقت اس کو چابک سے پیٹنے لگا وہ روتا رہا چل لاتا رہا پلک تو کسی نے بھی دیا نہیں دکھائی اچانک اس نے چرچ کے پادری کی آواز سنی جلدی کرو اس کالے حرامی کو جلدی سے لٹکا دو روڈ کو اپنے گلے کے چار طرف رسی کا آس وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا پر اس سے پہلے ہی ہوا میں جھول رہا تھا کچھ تیر بعد اور کالے لوگ پیڑ کی تہنی سے لٹکتی اس کی لاش کو دیکھ رہے کالے لوگ کا جیون امریکہ میں کیسا تھا ان کو پشووں سے کچھ نہیں مانا جاتا تھا پرنتو امریکہ میں کالے اور گورے سبھی مل جل کر رہتے ہیں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ امریکہ کے پچھلے راشتہ پتی ایک کالے وقتی اوباما تھے کاش بھارت اور آس پاس کے بات بات بات